یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے بکروں میں بکرے جب ہیڈ پہ آتے ہیں مطلب جب کراسنگ سیزن آتا ہے تو اس وقت جس بکرے جس کے فید کا شکار ہوتے ہیں جس طرح یہ یانور جس کے فید کا شکار ہے اس کو کہتے ہیں رٹ ریو ٹی رٹ یہ ایک انگلیش نبان کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بکرے کراسنگ سیزن میں کچھ خاص قسم کے جو روئیے ہیں وہ اپنا لیتے ہیں ان روئیوں میں جو زیادہ میجر روئی ہیں آپ دیکھیں اس میں یہ شور کرتے ہیں رکٹ میں یا کراسنگ سیزن میں یہ بکرے شور کریں گے شور کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ اپنی ڈامی نیٹس شور کرتے ہیں مطلب کہ ہم جو ہیں یہ زیادہ طاقتوار ہیں ہم نے زیادہ کراسنگ کا ہمارا حق ہے یہ ایک آپ کو پتا ہے ایک نیچر ہے ایک میل نیچر ہے اب اس ادھر جو بکرہ جائے وہ ادھر آتا ہے تو یہ جو ہے نا اس کے پاس جا کے کھڑا ہو کے زور زور سے آوازیں نگاتا ہے شور کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ تنے ادھر رہنے ادھر ادھر نہیں آنا یہ میرا حق کے سارا یہ جانوروں میں جو میل ہوتے ہیں وہ چپائیوں میں یا کسی جیز میں ان کا یہی روئیہ ہوتا ہے بشاک وہ فارمیوں بشاک وہ دیاتیوں یا بشاک وہ پہاڑیوں یا سہرائیوں یا جنگلیوں ان میں یہ روئیہ آ جاتا ہے مطلب جب جانور بکروں کے بات یہاں پہ ہو رہی ہے جب یہ ارکٹ میں آتے ہیں مطلب جب یہ کراسنگ سیزن میں یہ داہن ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں جو تغییرات آتے ہیں ان کے معاملات میں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ شور کرتے ہیں اوہ کرتے رہیں گے سارا دن اس طرح بکریوں کے تانگ کرتے رہیں گے دوسرا جو ان کے روئیہ میں زیادہ تبدیلی آتی ہے وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی دوم جو ٹیڑی ہو جاتے ہیں اگر ان کی دوم پہلے سیدھی ہیں جیسے اس بکری کی دوم نسبتاً کافی سیدھی اسی پہلے تو جب ان میں ہارمونل چینج آتا ہے کراسنگ سیزن کی وجہ سے آسٹروجن ان کا اپ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی دوم کو کرلی کر جاتے ہیں ایسے اوپر کی طرف آپ دیکھیں اب اس کی دوم ایسے کرلی ہوگی اوپر کسے ایک کمر کی طرف جا رہی ہے تو ان میں ایک یہ واضح تبیلی آ جاتی ہے یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اب کراسنگ سیزن شروع ہو گیا ہے اب بکرے فیل کر رہے ہیں کہ کراسنگ سیزن کا آغاز ہے یہاں پھر آپ نے انہیں کراسنگ سیزن میں کراسنگ میں ڈال دیا تو یہ رٹ میں رٹ کی دوسری نشانی ہوتی ہے یعنی کہ بکرے ہیٹ میں آ جوکے ہیں بکرے محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک مہتدل موسم ہے یہ کراسنگ کا موسم ہے اور اب یہ موسم شروع ہو گیا کراسنگ کا اس میں ایک یہ نشانی ہوتی ہوتی ہے حسنہ ان کی جو تیسری نشانی ہوتی ہے رٹ کی وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے جسم پہ بہت زیادہ پشاب کرنے لگ پڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پشاب سے سمیل پیدا بھی کرتے ہیں وہ بکریوں کا بہت پیدا تھوڑا پشاب بھی کہ ان کی سمیل فیل کرتے ہیں جن سے ان میں ہرمونل ایکٹیویٹیز بکروں میں زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ اگریسیولی جو رٹ پارٹ ان کا اس کا حصہ بن جاتے ہیں حالانکہ بعض اوقات کچھ بکریں اتنا زیادہ پشاب کرتے ہیں خود پہ کہ ان کی اگلی ٹانگیں جہمی ہو جاتی ہیں اگلی ٹانگیں گیلی ہیں دون کر لیے ہوگی اور یہ شور کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس بکرے کے روئیے میں بھی آپ کو یہ تھی نظر آ رہی ہے بکروں میں تبدیلیاں ان کے روئیے میں تبدیلیاں آنی لگ پڑتی ہیں تو بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے دیکھیں ہم پرشان ہوتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس بارے میں ویڈیو تھی کہ یہ ایک ایک نارمل ہے سارا کچھ یہ جانوروں کی ذہنگی کا حصہ ہوتا ہے سارا کچھ اس میں کو پرشان ہونے والی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اب آپ کے جو بکرے ہیں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیں جب موسم تبدیل ہوتے ہیں سردی سے سردی ہاتم ہو رہی ہوتی ہے تو موسم موت تبدیل ہوتا ہے اب جب جانور پہلے سردی میں یہ تھٹھر رہے تھے جب موسم بہتر ہوا ان کی تبانائی بہال ہوئی پہلے تو تبانائی ان کی ذائنہ ہو رہی تھی آپ نے آپ کو گرم رکھ لیں اب جب تبانائی ان کی بہال ہوئی انہیں ریلیکس فیل ہوا تو پھر کیا ہوا تبانائی ان کے پاس اضافی ہوگی اضافی تبانائی ہوگی تو وہ پھر راٹ میں آجاتے ہیں یعنی کہ ہیٹ میں آجاتے ہیں تو یہی کراسنگ سیزن کا یہی سے یقاض ہو جاتا ہے اس طرح جب گرمی جاتی ہے گرمی میں بکرے بہتر ہاں پر ہوتے ہیں انہیں اپنی پڑی ہوتی ہے جب وہ سیزن جاتا ہے موت دل سیزن آتا ہے جیسے یہ آج کل کا سیزن ہے گرمی ہتم ہوگی ہے آپ موت دل سیزن ہو گیا ہے اس میں بکرے ریلیکس کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں تو ان میں کہلیں کہ ہارمونی چینجز آتی ہیں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کراسنگ سیزن شروع ہے تو ہم دل کراسنگ سیزن میں انہی دنوں میں بکروں کو ٹالتے ہیں تاکہ آگے اچھے موسم میں ان کے بچے پیدا ہو جائیں تو یہ سیزن آپ ہماری آج کی ویڈیو کہ ایفرٹ کیا ہوتا ہے بکروں میں کراسنگ سیزن کیا ہوتا ہے کراسنگ سیزن میں بکروں میں کون سی تبدیلی آتی ہیں تو ہمیں رکھیں جناب دعا میں یاد اللہ حافظ